سولنگ میبر میں اختر کمال جس طریقے سے ہم نے پچھلی دو ویڈیو میں سیروٹینین کو کور کیا ہے اور ایک ڈپریشن سے اس کا ایک لیشنشپ بتایا ڈبلو ایچو گی کچھ ریپورٹس میں نے بتائی تھی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ جس طریقے سے تیزی سے ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے جو ہمارا کیا کہتے ہیں سوسائٹ ریڈ بڑھتا جا رہا ہے دوستو یہ ایک منٹل انیس ہے اور اس کی منٹل انیس ذہنی بیواریوں میں اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہے ہمارے معاشرے میں تو اس کو مرضی نہیں سمجھا جاتا ہے ایک ٹیبو کیا بنایا جاتا ہے کہ نہیں آرہم جب اس کو کہیں گے بتائیں گے دوستی لوگوں کو کریں گے تو لوگ ہمارا مزاق کھلائیں گے اور فلانا اور اس کو ایک پرسنل اور ایک فیملی ایشو بلہ زیادہ ہے لیکن میرا یہاں مرضو یہ نہیں ہے ہیپی ہارمونز کی سیریز چل لی ہے سیروٹین کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں سے دوستو ابھی جلدی جلدی میں یہ چار پانچ پوائنٹ جو نوٹ کی ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح میں موضوع ہمارا یہی ہے کہ اس کے مطالق اور تھوڑا سا آپ کو جو پتا چل جائے کہ کیا کوئی ریلیشن ہے بیٹوین دلیپریشن کیونکہ یہ سوال اور یہ کافی ایمیل اس طریقے سے آئی ہیں تو پھر مجھے یہ بات بنا جائے اس میں سیروٹین لیویل اور لیپریشن میں اپنے کیا ہوئے ہیں تو دوستو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بڑی اہم جو ہے ایک ہیپی ہارمونز ہے اور یہ نائنٹی پرسنٹ ہمارے ڈاجیسٹس سسٹم پر کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جو ہے ہمارے برین سے اس کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جو بلیٹ بلیٹ لیٹس ہوتے ہیں جو ہمارے خون کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں تین اس سے ہوتے ہیں دوستو ایک ریڈ بلیٹ سیل ہوتا ہے جو کہ ہمیں اکسیجن پروائیڈ کرتا ہے وائیڈ بلیٹ سیل ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں انفیکشن سے لڑتا ہے یعنی یہ جو ہماری انٹرنل آرمی ہے انٹرنل میکنیزم ہے جو اندر کی فوج ہے جس طرح کرونا میں بھی آپ کو دیکھا ہوا یہ ہوتا ہے اس کو انفیکشن سے ہی لڑتا ہے اس کے علاوہ جو بلیٹ پلیٹر سے ہوتے ہیں ان کا فنکشن ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جہاں بھی انجری یا زخم یا کوئی اس طریقے کا خون رس رہا ہو یہ وہاں کویکلی جو ایئر ایلیز ہوتا ہے وہاں جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جب خون جمع رہا ہوتا ہے تو ایک لیکوڈ سا یا ایک ایسا ایک سٹیکی سا یا ایک ایسی چکنی سی چیز ہوتی ہے اس سے خون رک جاتا ہے یہ اس کا ایک بڑا ایک اہم فنکشن اب دوستو اس کی جو جو ڈیفیشنسی میں بہت لمبی لمبی اس میں چیزیں ہیں لیکن چل میں چیزیں بتا جائیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے دوستو میمری لاز میمری برولی شورٹ میمری ہوتی ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ کے اندر بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ آپ کے نظامیں جو ڈیجیسٹر سسٹم میں نظام حازمہ اس کو وہ کرتا ہے اور پھر آپ کا نظام حازمہ صحیح کام نہیں کرتا جب آپ کا نظام حازمہ ایک بلکل تیش شدہ بات ہے جب نہیں کام کرے گا تو سیروٹین نہیں ہوگا اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان کے سو پینک اور یہ اس طرح کی جو چیزوں میں جو ہے سب سے زیادہ جو آپ کے پیٹ کا جو گٹ کا ایریا ہے اس میں زیادہ وہ ہوتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سٹارچ والی چیزیں ہیں مثلاً آلو ہے پاستہ ہے چاول ہے دلیا ہے اور میٹی چیزیں یہ کھانے کو اس سے دل چاہتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بجائے فائدے کے لوگ عمومن یہ نیم حکیم کے یار یہ کھالو بڑا وہ ہے اور کھچڑی کھالو اس میں یہ ہو رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا آپ کا انزائٹی کا لیویل اور بڑھتا جاتا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہی سے جو ہے آپ کو obsession ہوتی ہے اس کو بار بار وہم آتے ہیں اور وہ that thing transfer into OCD ٹھیک ہے دلیا ہے اچھا پھر پہلنے کے ٹیک شروع اب بوسٹنگ کا یہ ہے کہ بوسٹنگ کے لیویل کو ظاہر ہے کہ پروٹین اور ہیلڈی فوڈ اور ہیلڈی ایکسرسائز اور روٹین لائف اور اورگنائز لائف اور ایک ڈسپلن لائف پہ ہم ڈوپیمن میں بات کر چکے ہیں تو ملتی جلتی اس کی وہی ساری چیز ہوتی ہے اب اس کا کچھ یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے یہ جیسے مووی دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے کچھ کو کتاب پڑھنے سے خوشی ہوتی ہے کسی کو اچھا کھانے سے کسی جگہ جانے سے کسی اپنے پرانے دوست ملنے سے یا اس ٹائپ کی امید ہوتی ہے کسی ہم پورے ٹونٹی نائن ڈیس کام کرتے ہیں تھرٹی ڈیس کے بعد ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری سیلی ہوتی ہے دوستو یہ بوسٹنگ کی ان کی چیزیں اب اس میں ایک چیز ہے دوستو جو اپنے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے اور اس کے اوپر بہت بڑی ریسرچ اور کتاب ہے لیکن میں اس کو مختصرا میں نے دو چار پائنٹ نوٹ کیا ہے میں نے اپنی کسی ایک ویڈیو میں کبھی بتایا تھا یہ وہی چیز ہے کہ اگر آپ کو اللہ پاک کے کلام میں ظاہر ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے تلاوت میں نماز میں وظائف میں اس کے علاوہ کوئی لرننگ میں ایکسرسائز میں اچھا کھانے میں جم جانے میں کوئی اچھی سوٹ پہننے سے کوئی اچھی گھڑی پاننے سے یا اس طریقے سے یا روشنی میں یہ زیادہ آپ کو پتا ہے ریلیز ہوتا ہے تو ایسی گیدرنگ یا اس طریقے کی وہ کہ لائٹ یا پرانے دوست ہیں تو دوستوں کی بوسٹنگ کی تمام چیزیں کیونکہ کچھ نیرو سائنٹس نے سرچ کیے کہ جن علاقوں میں سورج کم نکلتا ہے یہ بہت عام میں بات آپ کو بتا رہا ہوں جن علاقوں میں سورج کم نکلتا ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے ان کے لوگوں کا بہت کم لیس ایکسپوجر ہوتا ہے جس میں خاص طور سے آپ کے سکینڈن ایوین کنٹری ہیں اور یہ ساری چیزیں وہاں ڈیپریشن کی شرعہ ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور بڑی ہے آپ کو ایک حیرت کی بات بتا ہوں کہ ہمارا جو ایک اسلامی ملک ایجپٹ وہاں ایک خاص علاقہ ہے وہاں پر بھی یہی چکر ہے کہ سورج کے ایکسپوجر کم ہے دوستوں وہاں پر بھی ڈیپریشن کی شرعہ بہت زیادہ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک آپ کا جو لیویل جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور ایک ڈیپریشن کی مین وجہ یہی بہت زیادہ ایک بڑی عام چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اس کو کہتے ہیں سوشل ایکسپٹنس اور اس کے لیے لوگ بڑا کچھ تکوے دو کرتے ہیں کوئی سلائی مشین دے رہا ہے کوئی آٹے کے چاوال کی بوری کسی غریب کو اور یہ سارا کہ کسی طریقے سے واہ واہ نام آم بن جائے اور کہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں میری عزت ہے اور میں ایک معاشرے میں ایک یہ ٹیگ ہے لیکن سوشل ایکسپٹنس ایک سوشل ایکسپٹنس کی ضرورت سوشل ایکسپٹنس کے لیے لوگو اور فیملی ہے ایک پرسن ہے اس کے بارے میں یہ پتا ہے کہ یہ ایک بہت اماندار آدمی ہے اور چاہے آپ کچھ بھی کر لو یہ اماندار رہے گا تو یہ اس کی ایک پلس جو ہے پوائنٹ ہے سوشل ایکسپٹنس کا اس سے آپ کا لیویل بڑھے گا ایک شخص کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کبھی جھوٹ نہیں مولتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کچھ ہو جائے اور دنیا اس کی بات پر یقین کرتی ہے یہ ایک سوشل ایکسپٹنس کا اس کا ایک پوزیٹیو ٹیگ ہے اس طریقے سے جو ہے نا اس کا ہمیشہ ہائی رہے گا جو ہے جو سوشل ایکسپٹنس کی اس کوالیٹی کی وجہ سے دوستو یہ سارے میں وہ طریقے میں بتا رہا ہوں کوئیکلی جو آپ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتے ہیں اور یہی چیزیں دراصل لائف ٹرانسفارمیشن کی جو کوچنگ میں ہوتی ہے دوستو ایک چیز ہوتی ہے مائنڈفولنیس اس کو آسان زبان میں بڑی لمبی بات ہے اس کو آسان سی زبان میں خاموشی یا دھیان یا اپنی اندر کی آواز کو سننا اور ایک ویڈیو میں جس طرح کی ہے تو میں نے بتایا کہ خاموشی کی بھی ایک آواز ہے مثلا آپ کو اگر کوئی ٹینشن ہے تو آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے اس کے تمام پہلوں کو دیکھنا ہے آپ نے نماز سے آپ نے قرآن سے آپ نے آیات سے آپ نے میڈیٹیشن سے آپ نے ویجولائیزیشن سے آپ نے یوگا سے جو بھی جیسی چیزیں وہ ہیں وہ بیسیکلی ایکسرسائز یہی ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے تھوٹ کو اپنی ایک جگہ ایک تھوٹ پر لے کے آئیں اور اپنی غلطی کو تائی کو دھو رہیں کہ کام اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو بھی ایک آپ کو اپنے مائنڈفولنیس کا یعنی کہ سکون میں آنے کا ایک بالکل نورمل ہونے کا جو آپ طریقہ آپ سمجھتے ہیں بہتر وہ آپ کو اپنی زندگی میں جو ہے اپلائی کرنا چاہیے ہم نے کہا ہوا کچھ لوگ کے بعد بڑا بے تحاشہ دولت نام یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ مسئلہ یہی وہی جو میں نے سلائی مشین دینے والی بات اور یہ سارا کچھ یہ تھا ان کو اپنے پاس وقت اپنے لیے وقت نہیں ہوتا وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے آگے نمبر بنانے کے لیے دوسروں کو اپنے سیلف انٹر مہنے کے لیے وہ کرتے ہیں دوستہ بڑی کام بھی بات بتا رہا ہوں ان کا جو ہے لیویل کبھی اوپر نہیں ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ نیچے ہو جائے گا اسی لیے اپنے اللہ کے بندے شکر گزاری سے جو اپنے تھینکفل نیسے وہ چیز پیدا کریں اور جنورلی جو چیزیں وہ ایک شیر بھی ہے نا اسی طرح کے اپنی مٹی پر چلنے کا سلیکہ سی کو سنگے مرمر پر چلو گئے تو پھر سل جاؤ گئے تو جو اپنی جو یور سیلف جو ہے سیلف کی تعریف ہی ہے سول کو جس کو کہتے ہیں ڈیپ نالیج میں تو اس کو ٹوننے کی کچھیں آپ اگر بڑی انٹرسنگ بات بتا رہا ہوں اگر آپ ایک گوگل چیک کر لیں اور یہ جو میں سیروٹینی لیویل کا اور یہ جو میں سورج کی ایکسپوجر کا اور اس سے پھر سیروٹینی لیویل کم اور ڈیپریشن کی زیادتی اگر آپ مطالعہ کر لیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مسلم موالک اس میں بہت کم ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہے اور میں گناہگار سبندہ اس کو کیا بتا ہوں تو Always follow those golden rules جو کہ the saying of our آقا علیہ السلام جا ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی عادی سے مبارکہ ہے جس طریقے سے انہوں نے زندگی کا ایک موڈ آف وہ بتایا کیسے رکھنا ہے کیا کہنا ہے ڈیپریشن سوال ہی نہیں پیدا تو تو بڑی ایک interesting بات ہے کہ ایک دفعہ نیپولین سے کسی نے کہا کہ سارے زندگی اس کو پتا ہے کہ اس کمانڈر نے جنگو میں گزاری اور جو ہے تاریخ کافی دنیا کو ہو گیا اس نے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنی نہیں سنی کوئی چھے دن یا پانچ دن زندگی کے ایسے بھی نہیں ہوں گے کہ جو میں نے سنی اپنی جو ہے دل کی آواز کو سننے کی لئے کوشش کی وہ اسی چکر میں کہ دنیا فتح کر لوں یہ کر لوں وہ کر لوں دوستہ اب میرا ایک last point اور جسے کہتے ہیں کہ ایک اہم point ہے اور اس جو ہے سیروٹینین کے سلسلے کا پھر اس کے بعد انشاءاللہ انڈورفین یا اوکسیٹیسین میں شروع کروں گا یہ کچھ چند میں نے اس کے point بنایاں کہ جو کہ نیچرلی جو ہم ایک سستی سی چیزوں سے اور یہ ایک عزمائی بھی بات ہے کہ کس طریقے سے deployment level کے جو ہے اس کو ہم boost کر سکتے ہیں اور سب سے اس میں پہلی چیزیں دوستو جس کو پائنپل کہتے ہیں جدید ریسرچ سے یہ نہیں پتا چلا ہے کہ جس کو انگلیش ہم پائنپل کہتے ہیں ایک بہت ہی اہم اور ایک ایک فل اپ بوشٹر فروٹ ہے فار سیروٹینی جی آپ کو بہت ہی ہیلڈی اور ایکٹیو رکھے گا اس میں خاص کر ایک چیز ہوتی اس کو کہتے ہیں برومیلین برومیلین دراصل یہ جو ہے یہ سیروٹونین کی یہ قسم ہے جو کہ ہیومن باڈی کے جو جتنے بھی سائیڈ افیکس سے ان کو ہی ختم کرتے ہیں اور مسئل آپ کے ریلیکس اور بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور آپ کو آسٹو اتروسیس جو آسٹو اتروپی جو آسٹو آرثرائیسٹس ہوتا ہے سرجری یا چوٹ کے بعد جو ہڈیوں کی جو ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے اور وٹامین سی کے دوستو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے نمبر ون پائنٹ اس پائنے پل انال ناجی سے کہتے ہیں نمبر ٹو ہر جگہ ہر جگہ ہر کونے پہ ہر گلی میں ہر جگہ ملتے ہیں ایکس ایکس کو دوستو پروٹین کا خزانہ بھی کہتے ہیں دوستو ان کے کھانے سے پروٹین تو بڑھتا ہی ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو امینو ایسٹ کہتے ہیں یہ انسانی گروت میں خاص کر بچوں اور برین میں نئے نئے جو نیرو ٹرانس میٹر جو بھی نیرو ٹرانس میٹر جس کی جس کی ہم تمام سیریز کی بات کر رہے ہیں یہ اس سے بڑھتے ہیں لہٰذا ایکورڈنگ ٹو یور ہیلت ایکورڈنگ ٹو یور فیزیشن جو ہے ایکس آبا کھان کھا سکتا تیسری عام چیزیں بچے کو بھی شکر پسند ہے یہ ساری چیزیں اور وہ اتنا شور نہیں ہوتا اور ان ماہوں کے لیے that is called چیز یا پنیز جو ہے یہ بھی دوست سے بنیوی ڈیری آئٹم ہے اس کو بچے بڑھے بڑھے شوق سے کھاتے ہیں برگر میں بھی کھاتے ہیں اور اس میں بھی دوستو امینو ایسٹ ہوتا ہے اور بہت بڑی اس میں ایک حاصل مقدار ہوتی ہے اب جانتے ہیں کہ کیلچیم کا خزانہ ہے اور انسانی ہڈیوں اور دودھ دونوں کا ذکر لازم ہے ملزوم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کافی نیوٹرنٹ ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں لہٰذا دودھ پیجئے دوستو ہم ہمارا جو نیکس پائنٹ سے پہلے میں بتا دوں کہ بھئے سوچیں سمجھیں کچھ ہمیں پتا نہیں بس یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں دے کوئے تکلیف دے رہے ہیں دوستو ایک بڑی اہم چیز جو ہے کہ یہ کسی گورے کی ریسارچ میں بتا سوں that is called fasting fasting اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں اور ہمیں تیس جو ہے روزوں کا جس طرح سے ہمیں رمضان کا تفہ دیا ہے خوش نصیب لوگ ہیں اس پر بڑی لمبی بات ہو جائے گی لیکن مقتصرا جو ایمان والی چیز ہے جس طرح سے اس کا پہلا آشرا دوسرا آشرا دوسرا آشرا وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن medical apart سے جو ہے as far as medical is concerned آپ کی تمام whole body جو ہے نا جس طریقے سے کارواش ہو جاتی اس طرح ہوتا ہے تمام آپ کے جو important organs ہوتے ہیں ان کو rest مل جاتا ہے دوستو اسی کیا جو نام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس کا نہیں پتا ہوگا روزے یا رمضان مبارک کا وہ یہ کہتے ہیں کہ کم اچ کم مہینے میں دو سے تین یا چار دفعہ جو ہے نا آپ کو fasting میں جو ہے دہنا چاہیے اور اس سے جو ہے نا آپ کی serotonin level اور تمام level صحیح دوسرا دوستو اسی طریقے سے جو میرا next point ہے جو کہ میں نے آپ کو dopamine میں بتایا اگر آپ اس کی research کریں تو آپ کو پتا چلے کہ انسانی دل کے لیے انسانی دل یعنی کہ human جو آپ کے heart برے جو بیٹ قسم کی کالسٹرول اس کو جس طریقے سے take out والی بات ہے اس کے لیے that is very important تو accordingly اپنی جیب کے حساب سے اپنی طبیعت کے حساب سے جو ہے یہ ضرور کھائیں اس میں آپ کے immunity system اس میں بہت زیادہ immune میں بڑا اضافہ ہوتا اور جو chronic disease ہوتی جنہوں نے آپ پیس ریشان کیا ہوتا اس طرح سیڈ ہے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں سیڈ کچھ آئے آپ دال کی شیب میں کہیں کھاتے ہیں اس میں سیزم سیڈ بھی ہو سکتے ہیں تیل بھی ہو سکتے ہیں یہ سمجھ نہیں اس میں اللہ تعالی نے خدرت کا خزانہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ٹرکی والا بتایا کہ ٹرکی چکن یہ بہت بڑا سمجھ دیں کہ ویٹامین کا خزانہ ہے اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہوتی شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں کراچی میں دوسری جو وہاں پر برگر سینڈویچ وغیرہ ملنے دوسرا ایک اور بات جو کیونکہ جس طرح میں نے ساری چیز نہیں کہا اس میں سالمن فش کا کہا گیا ہے سالمن ہمارے سمندروں میں بہت کم ملتی ہے اور یہ بڑی ملٹی نیوٹریشن سی چیز ہے لیکن میرا آپ کوئی ایڈوائز ہے کہ کوئی بھی فش ہے وہ آپ ضرور کھائیں سب سٹینڈرڈ نہ ہو تازی ہو تازی کو دیکھ لیں خصوصا جو بلیک کلر کی ہوتی ہے فن کا فن پکنک دوان کے مزے کے زبان کے مزے دوسرا ایک چیز پسٹیچو یاد ہو کو دوپیمن میں میں نے آپ کو بتایا تھا پسٹیچو پسٹیچو یہ کہتے ہیں کہ دماغی صحت کے لیے ہارٹ کی صحت کے لیے زبردست چیز ہے لہذا اس کا بھی استعمال کرنے سے فور ہی بتاتے ہیں کہ جس طرح سے اس کے دانے کھائے اس طرح سے یہ فوراں جو ہے وہ بن جاتی ہے دوست ایک چیز ہوتی ہے ٹوفو یہ یہ ہماری بہت کم دستیاب لیکن برفی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو ڈبا پینک ملتا ہے اور یہ سیلیڈ وغیرہ میں خاص اس کو کھایا جاتا ہے اور بڑا اس کو لوگ کرتے ہیں دوست بتاتے ہیں ساری چیزیں آپ دو ویڈیو میں آپ کے آئندہ کسی اس میں بتاؤں گا جو قدرت کی خزانے ہیں جس طریقے سے ایکسرسائز میں نے بتایا جس طریقے سے سورج کی روشنی ہے ایڈکشن سے ہم جان چھوڑا سکتے ہیں یہ تمام چیزوں سے یہ سب چیزیں قدرت نے جو چیزیں ہیں جو اتنی ریسرچ دماغوں نے ایک لاکھ دس ہزار پیپر لکھ یہ تمام چیزیں وہ کی ہیں اس پہ پہلے عمل کریں صحت مند رہے یاد رکھیں کہ میری زندگی میں میں بہت سے ماس دپریشن والے یہ تمام چیز ہیں اور یہ تیزی سے یہ چیز پھیل سمتیزی سمتیزی میں میں چیز سمتیز چیز 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 سمتیز کو بڑی غور سے باہر باہر دیکھیں اور آپ کے جو فیڈبیک ہیں میری یوٹیوب چینل کی کمنٹ سیکشن دیں انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال لکھیں خود بھی خوش رہیں کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے خوش رکھیں گوڈ بلیس یو ایو ایو نائس ویکنڈ